موسیقی 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 جو کھاپ زیادہ تر آپ کو بھاجہ پاکی طرف ہی ملے گا بدلاؤ کیوں چاہتا ہے اور کر کیوں نہیں پا رہا ہے سمسیہ ہیں جو اس کی بیئی سے بدلاؤ چاہتا ہے آدمی جیسے سینٹر پوائنٹ کی ہماری کچھ سمسیہ ہیں جو پسلے دس سال سے کوئی ان میں صدار نہیں ہو رہا اسی طریقے سے شہر کی اور بھی سمسیہ ہیں تو وہ بدلاؤ تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں بدلاؤ ہونا چاہیے لیکن آپ اوبرال جب دیکھیں نہیں ہے تو جھکا بھاجہ پاکی طرف کا کارن کیا ہے آپ موڈی جی مان لی جی یا کچھ بھی مان لی جی اسے ہمارے اپنے آدمی ہیں اس میں کیا بات ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیوں کہ ہم تو شہر کے آدمی ہیں شہر میں تو ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو بلتا سفا والوں نے کھڑے کریں چودری بیجندرزنگ یہ بھی پرانے نیتا ہمارا کبھی ان سے ایسا پرچھے نہیں کہ ہم ان کو جانتے ہوں بس یہ ہے کہ پہلے کانگریس سے وہ جیتے تھے سال جو موڈی کی سرکار رہی ہے اس میں ابھی کیا ایسے مددے ہیں جو ابھی بھی اللیگر میں باقی ہے بیاباریوں کے تو مددے یہی ہیں کہ بیابار بڑے مارکٹ میں صدار ہو جو کہ یہاں پانچ سال ہو گئے سمارٹ سیٹی کی نام پر کام کرتے ہوئے لیکن کچھ نہیں نتیجہ نکل کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہو کہ بن نیشن بن ایلیکشن بن پارٹی everything is there everything is there one party one party نہیں ہوگی one party جا مطلب نہیں ہے ایک party ہتم کر دو نا سر بلکل نہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمیشہ سوست اپوزیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن اس طرح کا کہ نہیں پوری جنتہ کو سوست ہے آپ کو لگ رہا ہے سر اب نہیں ہے تو اس میں کس کی گلتی ہے اس میں اپوزیشن کی گلتی ہے اگر وہ سوست نہیں ہے تو دشمن بنائے رکھنا نا اپنی جمعہ داری ہے نہیں اپوزیشن دشمن بلکل آلک کنسپٹ ہو گیا ہم میں دیسی بازا بول رہا ہوں آپ اپوزیشن بنائے رکھنا بھی پارٹی کی جمعہ رکھنا ہے لیکن اپوزیشن آپس میں لڑ لڑکے مر رہا ہو تو اس کا کیا علاج ہے سارا اپوزیشن ڈی جے پی میں آجائے تو نہیں نہیں دیکھئے اب جس کو جو جگہ اچھی لگ رہی اب ہاں ہی آئے گا نا جس کو جو اچھا لگ رہا ہے لیکن کیونکہ ہمارے موڈی جی اور بھاچپا پوری طرح راست کو سمر پہ تھے 24 into 7 into 360 راست بازتہ کے علاوہ اور 3 ایسے کام گنواد ہو جس سے عام آدمی وہ بڑا فائدہ ہوئے نہیں سارا کیا نہیں ہو رہا ہمارا دیش کا جو مول سوروپ ہے ہم اس پر لوٹ کر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش کے سوروپ کو وکرت کر دیا گیا تھا کھنڈ کھنڈ کر دیا گیا تھا گمراہ اتحاس گلت پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں چلائی سا بتائیے جو کھنڈ کھنڈ ہوا ہے اس کو اکھٹا کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے ہیں یہ ایک اتنی لمبی وہ ہو جائے گی ڈیبیٹ اس بات پر کی اگر ہم بتاؤں موزی جی کے تین بڑیہ سے کام گنات نہیں دیکھیں تین نہیں تین ہیار کام ہے سر اتنے کام ہے تو آپ اس کو اگر نئی کتاب کی بات کر رہا ہے آپ کو بکلیٹ پوری اس کے دی جائے تو اس کا کوئی الاجی نہیں ہے پھر جنتہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا جنتہ کو تین ہی سر جنتہ کو دیکھیں آپ ہمارے روٹس کا نرمان ہو رہا ہے ہماری سب ندیوں کو ایک کیا جا رہا ہے ہماری ریلویس کا اسٹریکچر بڑھ رہا ہے ہماری ہر جگہ ائرپورٹس بن رہے ہیں سمارٹ سٹی میں دیش ترقی کر رہا ہے ائرپورٹ سے بن رہے ہیں چلے کہاں گئے نہیں سر دیکھیں چلے کہیں نہیں کہیں چلانے والا کوئی تو ہوگا آپ بتا دی آپ کا کوئی ملنے والا اس کو چاہیے اس سے دلوا دیتے ہیں میرے ملنے والا کیا ہوگا یہی کہہ رہا ہوں کوئی جنتہ میں تو سارے کے سارے آپ کو معلوم ہے کس کے ملنے والا نہیں جو جس کابل ہوگا سر اس کو ہی دیا جائے گا جو جس کابل ہوگا آپ تو یوہا ہو کیسی چل رہی سر اگر روزگار کے معاملے میں دیکھا جائے تو ستی بہت خراب ہے سر ابھی ایک لیٹس ریپورٹ آئی ہے وہ آئی ایل انہوں نے نکال لی ہے انٹرنیشنل لیور اورگنیزیشن نے اس میں جیسے کہ اگر سو مان لی جی لوگ بے روزگار ہیں تو اس میں 83 لوگ یوت ہیں ہماری عمر کے 18 سے 30 سال 32 سال تک موضی جی یوگی جی بھنکسن کر کر کے بی روزگاروں کو نوکھریاں مات رہے ہیں نہیں سر لیکن اس معاملے میں میں ویکتکٹ پڑی نہیں کروں گا سر کسی پہ لیکن میں یہ جرور کہوں گا کہ روزگار کے معاملے میں ہمارے دیس کی ستی بہت خراب ہے سر اور سر دیکھئے جو ایک ہمارا فائبر سوسل فائبر تھا جہاں ہمارے یہاں ہر جاتی کے لوگ ہیں ہر دھرم کے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ رہتے تھے محبت سے رہتے تھے سر اس سوسل فائبر کو تھوڑا سا توڑا جا رہا ہے یہ میں اس پس روپ سے کہہ رہے ہیں محبت برقرار ہے نہیں نہیں سر میں بلکل نہیں مانوں گا سر کی بات سے بلکل عمر میں میرے سے بڑھے بلکل بھی نہیں مانوں گا یہ سسٹیمیٹک طریقے سے اس کو دھست کیا جا رہا ہے اور یہ دیس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ادھر کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو کون ٹھیک ٹھیک سر کینڈیڈیٹ میں میرا یہ اوپینین ہے کہ ستیس گوتم جی کو جو بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ دی ہے تو جو سماج بھارتی پارٹی کے اپونینٹ ہے وہ تھوڑا سا مومنٹم گین کر رہے کیونکہ ان کا گاؤں دیہات میں مانی سانسد جی کا سنگی بات سر ہمیں سانسد جی گوتم جی کے بات کر رہا ہوں لیکن فائٹ نیٹ ٹو نیٹ ایس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اچھی فائٹ ہوگی یہاں پہ ایک سوست لوگ تندر کا ملے گا ہمیں اچھی فائٹ ہوگی پکی بات ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا ہے کہ سر ڈھائی سو چیٹوں سے جیتے وہ ڈھائی لائک بوٹوں سے جیتے جائیں گے سانسد جی ایسا ہونے والی ہے نہیں ہوگا بلکل فسا پڑھا بلکل فسا پڑھا ہے سر بلکل سر اب یہاں بدلاب کی ضرورت ہے اور زیادہ ٹائم تک کوئی اگر بن جاتا ہے تو ایک ڈکٹیٹرشپ لاغو ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو ادھارن راہستان سے لینا چاہیے ہمیشہ پانچ سال بعد چینج کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے چھتر کا وکاس ہوتا رہے بدلاب کیا چاہتے ہیں بدلاب سر مولبود سمسیہ ہیں جو مولبود سمسیہ ہمیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں ہمارا جو جن پرتنیتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کچھ دے دیا ساڑک بجلی پانک کیا نہیں ہے آپ جائیے چھتر میں یہاں سینٹر پینٹ پی ہیں آپ مین مار گیٹ میں خواہے ہیں جیسے ہمارے بیپاری بھائی ہیں انوان کی خود کی سمسیہیں جبکہ وہ سینٹر پینٹ پہ یہاں پر اپنی بیپار چلا رہے ہیں ہم تو گاؤں دیہا چھیتر سے آ رہے ہیں تو ہماری دردوشہ دیکھئے ہم لوگ کس طرح سے ہائی لکھائی Pretty سر پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد میں اگر ہم بے روضہ یہ تو کیا اس کی پڑھائی لکھائی کا کام پی ساب کیا کر رہے دس سال سے سر ہمارے چیتر میں تو کبیو گاس نہیں کیا انہوں نے اگر انہوں نے کسی جگہ پہ کیا ہوگا تو اس کا ہم کہہ نہیں سکتے سر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی بڑیا اپسن ہے سر دیکھئے ہمارا دیس گنگا جنب نے تہجیب پہ چلتا ہے اور ہر رنگ کو سب مانتے ہیں ایک رنگ اگر وشیس روپ سے اگر لوگوں پہ تھوپا جائے گا تو وہ سر ہم لوگ سر کھل کے بتاؤں آپ کھل کے دیکھئے کھل کے تو سب لوگ جانتے ہی ہیں اور پیار اور محبت کا رنگ سب رنگوں میں ہے اور آپ کہیں گے کہ ایک رنگ ہی ہے تو سر اس کے لیے بھارت 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 بلکل تیار نہیں سب سارے رنگ ہم لوگ لڑنا چاہتے ہیں ابھی ہولی کا پاروی نکلا ہے اس میں تو نہیں چلتا نا اس میں لال بھی چلتا ہے اس میں ہرا بھی چلتا ہے اس میں نیلا بھی چلتا ہے اس میں کالا بھی چلتا ہے اسی طرح ہم کہنا کیا جا رہے ہو بھائیا گماؤ پھراو نہیں جلے بھی مت بناو ہم لوگ پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہیں اور چاہے ہندو ہو سکھ ہو مسلم ہو عیسائی ہو سب لوگ ساتھ میں چلتا ہے علیگرڑ کا ماحول چینج ہوگا جو پہلے بگڑا ہوا تھا وہ چینج ہوگا یہ تو پتہ نہیں ہے سر میں جو وہاں ہوں تو میں بیروزگاری پر ہی بات کروں گا ایک تو ویکنسی نہیں آتی ہے سرکار میں اتنے دس سال ہوئی سرکار میں اس کے پاس دیکھو بھائیا بہت بھی اب پیپر لیک ہو گیا تو سرکار کیا ہے ویکنسی آتی ہے پانچ سال سے تیاری کر رہا ہوں اس کے بعد ایک اتنے ٹائم میں ویکنسی آئی اس کے بعد ایکزام دینے جاؤ کوئی بھی اس سے پہلے لیک ہو جاتا ہے ایکزام کیا کیا یہ یہ سمجھ سیاست سب سے بڑی ہمارے لیے دو جوہاں کے لیے یہ سب سے بڑی سمجھ سیاست سرماجی کس کا چناپ بن رہا ہے دیکھیں بھائیا چار سو پار ہو رہی ہے کسی سے چھپا نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی دیش کے یہ سب سے پردھان منتری آدھین نریند مجھے کے نیترت میں وہ بھائی بھائی سرکار بننے جاری ہے اور چار سو پار کا جو نارا سیرس نیترت کے دوارہ دیا گیا ہے وہ پورا ہوگا آپ کو بھائیا میں بتا دوں پور میں بھی آپ نے چناپ دیکھیں ہوں گے جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی نے جو بادے کیے تھے وہ بادے پورے کیے جو 65 ورسوں میں نہیں ہو پایا تھا آپ 10 ورس کا سروے کروا لیجئے ان 10 ورسوں میں چاہے وہ یوباؤ کے لیے نوکری کی بات ہو چاہے وہ سکھا کا چھیتر ہو چاہے وہ سڑکو کی بات ہو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار 24 میں پور بہومت کے ساتھ بننے جا رہی ہے یہ بتاؤ یہ جو آپ نے 65 ورس گنایا ہے ان 65 ورسوں میں اٹرل بیاری باجپی کا کاریکال انکلوڈ ہے یا نہیں نہیں بلکل نہیں انہوں نے بہت ساری جتنا سمیہ ان کو دیا گیا اتنے سمیہ میں جو بہومت کے ساتھ میں سرکار جس طریقے سے آج ہے اگر اس سمیہ ہوتی تو جو 65 ورسوں میں 60 پورے دیش کے لوگوں کا کیا گیا ان کے جمانے میں کچھ ہوا کی نہیں بلکل ہوا آپ سربے کروا لیجئے اس سمیہ کتنا کام ہوا تھا دیش کے اندر اور آج جو اٹرل بیاری باجپی جی کا جو دیش تھا وہ آج پورا ہو گیا یوہاں دیش کے یوہاں کو نوکری ملنی چاہیے پرابو شیرام کا مندر بننا چاہیے دیش میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے ہر گھر راسن ماں بہن بیٹیوں کا سممان اور ایک سمیہ وہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہر دن میں 12 واجے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ میں جو ہے لوٹ ہو جائے کرتی تھی اور کس طریقے سے یہ سارے میسن تھے اٹرل بیاری باجپی بلکل سب پورے ہو گئے یوہاں کا بتاؤ یار اتنے سال پیچھے چلے گئے بیانہ ہو گئے بلکل بھئیہ آپ غلط کہہ رہے دیکھئے یوہاں کو بکسط اور مجبوط کرنے کا کام بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے بھئیہ بیہات کے پڑے ہیں بیہات ہو گئے جب پیپر لیگ ہو گیا اور پیپر لیگ کن لوگوں نے کروایا ہے باجپا والوں نے باجپا والوں نے کیسے کروایا آپ پروف دو اور کسنا کروایا یہ ان لوگوں کے کام تھے جو سرکار کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں ایمد آباز سے پیپر لیگ ہو رہا مالو میں آپ کو ایمد آباز سے ہو چاہے دیش کے کسی کونے سے ہو یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو پروپاگنڈا رستے ہیں دیش کے اندر دنگے کروانے کے ساجی سن آندولن چلاتے ہیں سی این ارچی کا بروت کرتے ہیں کہاں سے کہاں دوڑے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نشی طرف سے بہت تارکیک اور ان کی بات کا میں سمرتھن بھی کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں پیپر لیگ جو ہے وہ بھی پروپاگنڈا ہے دیکھیں کارن کیا رہی ہے اترپدیش کے اندر بڑے سمیہ بات اور بھاجپا کی سرکار اترپدیش میں آئی ہے اب تک سپا آگئی بسپا آگئی سپا آگئی بسپا آگئی وہ ہی لمبا ایک سبیتہ ان کی چلتی رہی ہے تو جو دس سال سے تو سپا آگئی بسپا آگئی بہت تک اب تک کیا تھا ایک جو عادت جو پڑی ہوئی تھی کہ نوکریاں لگتی تھی اب ہماری سرکار میں اب یہ بھاجپا کی سرکار میں اس پسٹ ہوا ہے کہ جو کسی بھی قیمت پر جو چاچا بات جو موٹی موٹی ہوئی اتیاس نہیں ہوا جو بہت موٹے پیسے لے کر کے جو لوگ نکتیاں کرواتے تھے اس بار ان پر روک لگائی گئی اور اس میں پیپر لکھ ہوا پیپر لکھ ہوا پیپر لکھ وہ سرکار نے مانا یہ اچھر سے میں جانتا ہوں آپ کو پتا نہیں ہوگا اب یہ بتاؤ ہمیں تو خیر کچھ نہ پتا بھئی ہم تو منگل گرہ سے آئیں یہ بتاؤ آپ کے آپ جو بیروجگاروں کو نوکری ہے وہ کب دے ہوگی منگل گرہ سے آپ کیا بتاؤں آپ ایسی بات کر رہے ہو کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوگا تو ہم تو یہاں رہتے نہیں ہندوستان میں 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 بیسکلی اس پیسلی الیگل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ چنابی سے میں الیگل کا ہے اور پردیس کی میں بات کر رہا ہوں میں پردیس کی اس پرپیکش میں بات کر رہا ہوں میں نے ابھی آپ سے سکھا کی بات کی تھی سکھا کیس طرح ہے کہ روزگار کب دے گی سرکار کسی قیمت پر پیپر لیک نہیں ہوگا یہ موڈی کی تو گارنٹی ہے موڈی کی گارنٹی موڈی جی لاکھوں کروڑوں گریب مہلاوں کی گارنٹی لے رہے ہیں اور وہ گریب مہلایں گریب گاؤں کا گریب بھی موڈی جی کو اپنی گارنٹی دے رہا ہے اسی لیے وہ بوٹ دے گا موڈی جی گارنٹی کی آثار پر ہی ہونے جا رہا ہے اور تیسری بار اس لیے دیشنا موڈی جی کی سرکار بندے کے لیے جا رہی ہے موڈی کی گارنٹی موڈی جی کی پوری گارنٹی ہے اور بات کریں دیش پریگتی کی ہو رہے ویکاس سیل ہے یہاں اگر بات کی جائے کی موڈی جی کیوں نہیں جیتیں گے تو ایسا کوئی پرشنچن اٹھا ہے کہاں کہاں بھئیہ یہ تو تمہیں کہہ رہے ہیں سوال اٹھا نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سوال نہیں اٹھا جاتے موڈی جی کی سرکار موڈی جی کی سرکار پر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ لوگتنٹر ہے جب اگر بات ایسی آئے گی اگر یوہا خوش نہیں ہوگا تو ووٹ کیوں دے گا دو بار سرکار بن چکی ہے کندر کے اندر اور تیسری بار بننے جا رہی ہے ایسا یوہاں کا من ہے یوہاں پیار کرتا ہے موڈی جی کو اور سماجبادی پارٹی والوں نے اب کی بار ڈیڈیڈیٹ بہت اٹھل کھڑا کیا کیا کام بھی اٹھل کی ہیں سپا سرکار سے اگر ہم پھوست آئے ہوا کہ کیا انہوں نے اٹھل کام بھی کی ہیں جیسے اپنا ڈیڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں کیا مافیاں کو کھڑا کریں گے جی پیسے پہلے مافیاں بیجندر سنگھ کے بارے میں تو ہم نے ایسا نہیں کہا ہے کہ ڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں سبھی میں بات کریں گے مافیاں سپا میں تھے جن مافیاں پر کاربائی ہوئی ہے آج تک اور اگر بھاشپا میں کوئی مافیا ہوگا تو اس پر سپا میں تھے ان پر کاربائی ہو گئی باقی باقی جو مافیاں ان پر بھی کاربائی کی جاری نکل کسی جاری ڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں کیوں کو مل رہی ہے ہم کو نہیں معلوم باہیاں کس کو ملی ہے ابھی بائیس رینی کی سرچھا ایسے تمام لوگوں کو مل رہی ہے جو باقی میں سرچھا کا جن کے لیے وشح ہے اور سرچھا دینا عام ناغرک سے لے کے نیتا کو لے کے بیعاپاری کو کسی بھی اس طرح کے ویکتی کو مہلان کو سرچھا دینا پردان کرنا اس سرکار کا کام ہے اور سرچھا دینا کوئی گناہ نہیں ہوتا ستیز گوتم جی کا بتاؤ کیا ماہول ستیز گوتم جی تو چھوڑیے پورے دیس میں ایک ترپا ماہول ہے چھوڑ رہے ہو تو آپ کے اپنے کیوں چھوڑیں گے ان کو آپ دیکھئے جہاں جہاں ستیز گوتم جی کی سبھائیں سلیگڑ کی دھرتی پر ہو رہی ہیں کسی بھی پورے جنپدی پوری لوگ سبھا کے کونے کونے میں وہاں ستیز گوتم جی کے کار کرتا اور سمر تک اتنی بڑی بھیڑ میں آتے ہیں کہ وہاں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹکر بکر ہے نہیں بسپا سے تو کسی طرح کی کسی پارٹی کی فائٹ نہیں ہے بسپا مجھے لگتا ہے بسپا اور سپا کانگریس کے پرتیاسی دونوں دوسرے اور تیسرے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہلیگڑ کے اندر جو ہے پہلے نمبر پر بھاسپا ہے پہلے دونوں کاریکال میں 2014 کی بات کریں تیسرے والے آپس میں لڑ رہے ہیں یا پہلے والے سے لڑ رہے ہیں نہیں پہلے نمبر والے سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کی ہی لڑائی سپا اور بسپا میں ہمیشہ لیگڑ میں ہوتی آئی ہے ایک بار جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بور آ کے 2009 میں بسپا نکل گئی بننا یہاں سے جو ہے ہمیشہ ہی باسپا جو ہے جیتی ہے اب کی بار اب کی بار ستیز gautam جی پانچ لاکھ بوٹوں سے جیتنگے چال لاکھ سے نہیں پانچ لاکھ بوٹوں سے اور اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار جب یہ تو سپا کی ہار اب کی بار چار سو پار سپا کی ہار بھیبیت ہو گائیں بہبیت ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے اپنی زمانگت ہماری ضبط نہیں ہو جائے کیسے بچائیں کیسے بچائیں زمانگت بھی نہیں بچ رہی بہبیت ہو گئے بہبیت کہاں بسپا کہاں سپا کہاں ہے جے کہیں پہ نہیں ہے یہ علیگر کی عوام ہے اور یہ عوام کا رکھ ہے چن آپ کی جو ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے چل رہی ہے ملتے ہیں اگلے لوگ سوا میں تب تک کے لیے مجھے اور میرے کیمرہ سیوگی سانو کو دیجئے اجازت نمسکات